حسن عصار صاحب جب جلسہ ملتوی ہوا تو کارکنوں کی طرف سے بھی سخت اس کے اوپر ایک غصہ بھی دکھا احتجاج بھی دکھا کہ کیوں کیا گیا اور کچھ تو پہنچ بھی گیا ہے جہاں پر جلتا تھا تھا کہ ہم جگہ پہ پہنچیں اتنے جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کیا تینے ہی کر لینا چاہیے جب تک بانی پی ٹی آئی اندر ہیں کوئی ایک شخص ہو جو اس موقف کو آگے لاکے رکھے جب بانی پی ٹی آئی پیغام دینا چاہتے ہیں اشہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ہمارا حجوم جو ہے چوبیس پچی یہ ہمارا مزاج ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے پگ کا سائز بہت بڑا ہے سر بہت چھوٹے ہیں نیم ون پرسن جو اس طرح کا جو کلٹ بن سکتا ہو یا نہیں ہونا اچھا دوسری بات یہ ہم رہ رہے ہیں ماضی کے عدوار میں زندہ ہے ہم کو محضب قوم نہیں ہے کسر پر نہیں ہے ہمارا اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی عرض کروں جب الیکزینڈر ڈی گریٹ ڈیتھ بیٹ پہ تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ اتنی عظیم عظیم ترین امپائر اب تک کی کس کے لیے چھوڑ رہا ہوں یہی عصول ہے بابر نے بیٹوں میں تقسیم کیا تھا جس کی وجہ سے ہی وز ڈیفیٹڈ ہمائیوں واپس آئیں اسی طرح بیچ میں ہم نا سارا ختم کر کے سیدھر شاہ جہاں پہ جاتے ہیں اس کا کون تھا دارہ شکو بیٹوں سمیت مارے گا گیا باقی سارے بھی مارے گیا یہ ہماری ٹریڈیشن ہے سلطانی جمہور کا تاج دمانا نہیں آیا یہ سلطان ہیں یہ گینگسٹرز ہیں ان کے درمیان اس طرح کی بات یہ تو ایک سائنٹیفک مخصوص قواعد و ذوابت کی روشنی میں چلنے والی گروہ کرنے والی پارٹیز میں ہوتا ہے یہ آپ نونلی کا حالانکہ آپ مرہوما ہیں لیکن جو کچھ اندر چل رہا ہے علم پتہ ہوگا سب کو حسن علی صاحب چلیں آپ کی سبان میں مرہوما بھی کہہ دیں تو نواز شریف مشکل میں تھے تو قلسوم نواز کھڑی ہوئی ان کی صاحبزادی مریم نواز کھڑی ہوئی مطلب آپ بند کریں آنکھ تو ہر جماعت میں کوئی اگلا بندہ دکھتا ہے کہ جو اپنے لیڈر کے لیے کھڑا ہوگا سٹینڈ لے گا لوگ پیچھے لائن بنائیں گے یہاں تو ایک منٹ آپ نے نام لیا ان کی اہلیہ کا بیویاں اور بیٹیاں یہ لچپال ہوتی ہیں میں بات کر رہا ہوں کروڈ بیٹوں کی کون جانشینی کے لیے طاقت ٹیلنٹ ایبلیٹی ضروری ہے میں کسی کو جانشین مقرر کریں اگر آپ ایک بار مائنس کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی ای موجود نہیں سیاسی نقشے پر تو کیا پی ٹی ای سروائی کر جائے گی ایک بڑی جماعت آج بڑا منڈیٹ اور ووٹ رکھتی ہے سروائی کر پائے گی یہ جماعت میں اس پر دو ٹوک جواب نہیں دے سکتا لیکن بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی یہ بھی تاریخ میں ہوا ہے اور ایک سے زیادہ بار ہوا ہے درست ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ پک کتنی بڑی ہے کسی ایک کے سر پہ آ نہیں سکتی اور واقعی اس وقت سر تو بہت زیادہ دکھ رہے ہیں کہ چیزیں کئی ایڈجسٹ ہو کسی بھی بڑے لیڈر کو قید کے دوران یا مشکل میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص یہ جانشین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس کی بات کو آگے لے کے جائے جو اس کے لیے گرینٹر بھی بنے فسیلیٹیٹر بھی بنے معاملات کو بھی سہولت سے طے کرنے کا باعث بنے اختلافات یقینی طور پر رہتے ہیں مگر وہ ایک شخص کے اوپر پھر لوگ متفق ہو جاتے ہیں کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کسی ایسے شخص کی نہیں ہے یہ معاملہ فائدہ دے گا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نقصان دے گا عمران خان کی پارٹی کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کی کون سی بات ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر روزانہ کی بنیاد پر نہیں جا رہی ایک لیڈر یہی کرتا ہے کہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے اس کو حوصلہ دیتا ہے اس کو اکٹھا رکھتا ہے تو وہ تو وہ کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں کیا آپ کو وہ چیز کیوں نہیں نظر آری سرکار کون خفا ہیں ان کی بہن اگر کے پی جاتی ہیں تو وہاں کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ اختلافات ڈال رہے ہیں خود لیڈرشپ کے اندر ایک سے زائد آرام موجود ہے مختلف معاملات پر مجھے بات کرنا ہے جی کیجئے آپ کے سوال کا یہ بھی حصہ ہے نا کیا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جانشین کا اعلان کرنا پڑے گا تو میں نے اس کا جواب دیا نہیں کرنا پڑے گا جانشین کیا کرے گا وہ خود جانشین سے بہت بہتر لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہاں ان کا بیان نہیں چھپ رہا کون سا بیان ہے جو جاری نہیں ہو رہا اور اس بیان کی لینگویج جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہو تو پھر اور ایک لیڈر نے کیا کرنا ہے پور سکون طور پر ایک جگہ جس کو اس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے جس کو جو مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ یعنی کہ ساڑھے ساتھ بجے صبح جیل کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل میں نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی تو ان کی مجودگی میں جو یہ بیعث چل پڑی ہے ان کی بہین کی طرف سے علیمہ خان کی طرف سے علیمہ خان اصل میں کنفیوز ہوتی آ رہی ہے حالات سے کیونکہ جب کال دی جاتی ہے اس کال کو واپس لے لیا جاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ اس دن ترنول کے نوا میں کوئی ہزاروں لوگ گھٹھے ہو گئے ایسا نہیں ہوا آپ کو بھی پتہ ٹھیک ہے کہ اب واپس لے گی ساڑھے ساتھ بجے صبح انہوں نے جلسے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ساری راج میں جو فالو کرتا رہا میں سوشل میڈیا پہ تو ان کے تو بقول اس قیادت کے لوگ تو جا رہے تھے تو وہ لوگ ترنول نہیں پہنچ سکتے تھے وہ ترنول سے دس میل پیشے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں دیکھی اس سے علیمہ خان پرشان ہے اور علیمہ خان کیونکہ سیاست کو اتنی گہرے طور پر جانتی نہیں وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہے اس لیے ان کی پرشانی سمجھ آتی ہے البتہ خیبر پختونخواہ میں پارٹی کے اندر اختلافات بہت گہرے ہو گئے ہیں جو تبدیلیاں کل کی گئی ہیں دو وہ ثبت کرتی ہیں کہ وہاں پہ معاملات بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان بارحال وہ رول پلے کر رہی ہے جو دوسرے نہیں کر پہے اس نے پرواہ نہیں کی گھنڈا پور کی اور چلی گئی ورکرز کے اندر اور ورکرز کے ساتھ اس نے علیشنشپ کریئٹ کر لی ممکن ہے یہ مسئلہ بھی عمران خان نکاہ ہو کہ خیبر پختونخواہ میں بجائے گھنڈا پور کے آپ وہاں پہ ایک ایسا آدمی یا ایسا پرسنلیٹی جائے جو پوزیٹیو رول پلے کر سکے جو فائنل عمران خان کے اشارے پر چلے کیونکہ گھنڈا پور کے بارے میں اس سے جو دورہ کیا ایک پشاور میں کھانے میں گیا جاتے ہوئی وہیں پہ وہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا پھر اس کا پیغام لے کے جانا اور پیغام اسی کو دینا اور اس کا پیغام آگے لے کے جانا یہ اس کو اس کے کردار میں کچھ شکوک پیدا کر رہا ہے تو میرا خیال ہے علیمہ خان نے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر وہ جو صوبہ ہے وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ جو بلکل قیادت کے بغیر چل رہی ہے اس کو قیادت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ورکرز کو حوصلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے نہیں مگر وہ قیادت پنجاب میں دینے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی کیونکہ پنجاب میں تو کوئی بھی نہیں ہے اچھی بات آپ نے کی ہے میرا خیال ہے پنجاب میں بھی کسی نہ کسی کی وہ ڈیوٹی ایسی لگا دیں گے کیونکہ جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے صریفہ دے دیا ہے اور پنجاب میں پارٹی کی صورتی اللہ اچھی نہیں جو جلسہ کرنا تھا انہوں نے ایک دو روز پہلے اس کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کے پی میں ان کی سیاسی حالت اور انتظامی حالت اچھی نہیں حکومت ہے پنجاب میں بھی ان کی حالت اچھی نہیں ہے یہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے لیڈ کرنے پنجاب میں تو انہوں نے سویٹ کیا ہے نا بکال ان کی لیکن اس لقت لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا جو فرنٹ پر لوگوں کے ساتھ موجود ہو جو کھڑا ان کے کن کے جی بلکل وہاں پہ یہ پتہ چل گیا ہے یہ یہ ان کو شک پڑ گیا میں لفظ استعمال کیا شک پڑ گیا اسی بنا پہ علیمہ خان وہاں پہ گئی اور کارکنوں میں گئی ہے اور یہ ٹیپیکل سٹائل ہے نصر بھٹوالا اور بینظیر بھٹوالا کے کارکنوں کے اندر چلے جاؤ ان کے گھروں میں چلے جاؤ ان سے بلے راست درپتہ کرو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعمال کرتے ہیں ان کو سیاسی اپنے جانشین کے طور پر آگے کر رہے ہیں اگر اگر ان کو یہ تارگ جانشینوں کے بارے میں حسن صاحب نے جو فرمایا ہے اس میں سب کے سب مارے گئے تو میں کیوں ایسا نام ہوں ٹھیک ہو گیا ہے